اچھا جی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تیمو سے جو ہے وہ دراز سے زیادہ سستی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی کہ اس بات میں کتنی سچا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو تیمو کے کافی زیادہ ایڈز آ رہے تھے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ میں بھی ٹرائے کرتی ہوں ساتھ میں اپنا ایکسپیرینز بھی شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ تیمو سے کس طرح بائے کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی چیز میک اپ ہو اسکین کیر ہو ہاؤس ہولڈ ہو یا بچوں کی چیزیں کچھ بھی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اور اس کے علاوہ یہ کیش آر ڈیلیوری ہے کہ نہیں ہے پیمنٹ کا پروسیجر کیا ہے اور پاتستان میں ڈیلیوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سارے چیزیں آج کے ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے اور ورث پائے ہیں چیزیں یا نہیں ہیں تو چھرے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تیمو کی جو اپلیکیشن ہے وہ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے پلے سٹور پر جا کے آپ اوپر تیمو پاکستان سرچ کریں گے تو آپ کو ایک علی بابا کی آئی گی اوپر اور دوسری نیچے تیمو کی آئی گی تو آپ کو علی بابا چھوڑ کے تیمو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے پاس یہاں ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی تو میں نے اسے اوپن کر لیا اچھا ہی میں نے کچھ چیزیں کارٹ میں ڈالی ہوئی تھی تو یہ آگئی ہے تو اس کا ہوم پیج بلکل جو ہے نا وہ دراز کی طرح ہے ٹھیک ہے دراز اسی کافی حد تک ملتا جلتا ہے یہ چیک کریں یہاں پہ آپ کو ساری کیٹیگریز اور دینز وغیرہ جو بھی انہوں ساری اوپر آ رہی ہوں گی تو آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہاؤس ہولڈ ہو سکن کیر ہو پرسنل گرومنگ کے حوالے سے فیشن بیوٹی ہر چیز یہاں پہ آپ کو ملے گی اب یہاں پہ مزے کی بات بہت مزے مزے کی سیلز لگی ہوئی ہے فری ڈیلیوری ہے اور گیارہ گیارہ سیلز بھی ہے اچھا میں کمپیریشن بھی کروں گی اینڈ میں کہ یہاں پہ سبائے کرنا زیادہ بہتر ہے یا دراز سبائے کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دراز سے سستا ہے تو یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی کہ دراز سے واقعی سستا پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا تو جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ اوپر سے سرچ کر لیں اور ہر پروڈک کے آگے چھوٹا سے ایک کارٹ بناوا ہوگا اس کارٹ میں آپ ایٹ کرتے جائے سائز وغیرہ سیلیکٹ کر کے پہ یہاں پہ پیمنٹ کا جو پروسیجر ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو ہے آن لائن پیمنٹ ہی ہوگی کیش آر ڈیلیوری کا آپشن نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن کی آویلیبیلیٹی نہیں ہے وہ تیمو سے شاپنگ نہیں کر سکتے تو میں فرس ٹائم ہی آرڈر کر رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے کافی سارے چیزیں وہ اپنی کارٹ سے ریموف کر دیتے اور تقریباً پانچ ہزار پانسو کے کچھ قریب کا بل بن رہا تھا تو ابھی میں نے بہت زیادہ چیزیں اسی لیے نہیں آرڈر کی کیونکہ میں فرس ٹائم ہی ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ سارے چیزیں صحیح آئی تو پھر میں دوبارہ سے شاپنگ کروں گی تو یہاں پہ میں کارٹ کے ڈیٹیل ڈالوں گی کارٹ کا جو فرنڈ کے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کارٹ نمبر پر ڈالیں ایکسپائیریشن ڈیٹ اور کارٹ کے پیچھے جو سی وی بھی ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے بس اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ بس سب میٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ پروسس ہو جائے گی ایڈریس وغیرہ میں نے سب کچھ جو ہے وہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے بلنگ ایڈریس وغیرہ تو یہ تھوڑی سی کانپیڈیشنل چیز ہے اس وجہ سے میں نے ہائیڈ رکھی ہے تو یہاں پہ سب میٹ کا بٹن کریں گے تو پروسسنل ہو جائے گی آپ کی پیمنٹ کی اور پیمنٹ سکسیسفل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب میں آرڈر کمپلیٹ سکسیسفل کا ویٹ کر رہی تھی تو یہاں پہ جو ہے یہ پیمنٹ سکسیسفل ہو گئی ہے اور جو ڈیلیوی ٹائی وقت زیادہ ہے میں نے جو ہے ٹوئنٹی ٹو اکٹوبر کو جو ہے اپنا آرڈر پلیس کر رہی یہاں پہ جو ایکسپیکٹر ڈیلیوی ڈیلیوی ڈیٹ ہے وہ بچے سکسیسے پر رہی تک آریے اس دوران کسی بھی وقت اب میں آجا ہے پہ داراز پہ داراز پہ بھی میں نے کچھ چیزی جو ہے نا کارٹ میں ڈالی ہوئی تھی جو مجھے مانگوانی تھی تو پیچھے س بچوں کی آواز آرہی اس پہ روک کریے گا یہاں پہ میں نے چیزے دالی ہوئے ہیں جا ان سب میں ڈیلیوی چارجز ایڈ ہوں گے تیمو سے شوپنگ داراز پہ کوئی چارجز نہیں تھے اور اگر پرائیسز کا کمپیٹیشن کریں تو تھوڑی سے پرائیسز کچھ چیزوں کے جو ہے وہ تیمو پہ زیادہ ہے اور اگر داراز پہ دیکھا جائے تو داراز کے جو پرائیسز ہیں وہ تھوڑی سے کم ہے کچھ چیزوں پہ تو یہ چیزیں یہاں پہ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تیمو والوں نے جو ہے وہ پانچ ہزار پانسو کچھ روپے کی شوپنگ پہ جو ہے وہ ایٹھ ہنڈی روپیز کا ٹیکس چارج کیا آن لائن ٹرانزیکشن کا کیونکہ چائنا سے امپورٹ ہوگا تو کیش آن ڈیلیوری تھا نہیں تو مجبوری تھی تو آٹھ ہنڈی آٹھ سو روپے کا جو ٹیکسٹ ہے وہ مجھے دینا پڑا اور یہاں پہ داراز پہ ڈیلیوری کا ایشو آجاتا ہے ہر چیز پہ جو آپ کو سیپرٹ سیپرٹ ڈیلیوری چارجز دینا پڑ رہے ہوتے تو تقریبا اٹھارہ سو روپے کے بل پہ جو ہے میرے پانچ سو دس روپے سے ڈیلیوری چارجز ہی ہو گئے تو وہ کمپیریجن کرے تو تیمو پہ سے صرف آپ وہ چیزیں مانگوائیں جو بہت زیادہ آپ کو اچھی لگائی اور باقی جو چیزیں دراز پہ مل رہی ہیں اور تیمو پہ بھی ہے سیم سیم تو دراز سے ہی مانگوائیں کیش آن ڈیلیوری کا فائدہ ہوتا ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئی گئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھے گا اللہ حافظ